تمام دیکھنے سننے اور جانے والوں کو سلام آدھاب نمشکر اور بہت بہت گیا کیسے ہو سب لوگ کیا آئی ہوتا ہوں سب امید ہے سب اچھے ہوں گے ناظرین میں آپ کا میزمان ڈاکٹر سنجے کمار ایک پتھر سے فیس بک انٹریو لائی فیریز میں آپ ایک اور بھی ایک پرسنانٹی کے ساتھ آیا ہوں آپ کو پتہ ہے ہم ہر روڈ میں مہمان کے ساتھ آتے ہیں اور ہر روڈ سکھنے سکھتے ہیں اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہے آج ہم پھر کچھ نیا سکھیں گے سب سے پہلے آئیے آج ہم ہمارے مہمان سے بات پیٹ کرتے ہیں السلام علیکم آسم بھائی کیسے ہے تب اتابتے ہیں سلام علیکم سلام سنجے آپ کیسے ہیں تبیہ ٹھیک ہے آپ کی بلکل میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں میں آپ تو مشکور ہوں آپ نے اپنے بلی چیڈل سے ٹائم نکالا مجھے اور میری ویڈرز کو کچھ نیا سکھانے کے لیے ناظرین جو آج کے ہمارے مہمان ہیں بڑے جانی پیچانی آستی ہیں دبردرد انسان ہیں اور بہترین سبسیت ہیں آئیے مدی چانتے ہیں حسن چہدری کون ہے کیا آئے ان کی دبانی جی آتا ہے جی سنجے فرسٹ آف آل تمہیں آپ کو کانگریجولیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں میں ایویرنس پیدا کر رہے ہیں اور اس یوت کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں پاکستان میں جو دوسروں کا سوچتے ہیں باقی ہر انسان اپنا سوچتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں تو سنجے میں اپنا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں آئیے مہاشم چودری کرنٹلی ایم ورکنگ ویڈ سائنس ٹیلی کمیونکیشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ از ایک کنٹری اپریشن مینیجر اس سے پہلے میں فوٹ پانڈا کے ساتھ بزنس ٹیلپنڈ مینیجر کام کر چکا ہوں چیتے کے ساتھ کام کر چکا ہوں کریم پاکستان کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور جو پروفائل کی اگر آپ بات کریں تو الانگ ویڈ سٹڈیز اور الانگ ویڈ جوب ملٹیپل چیزوں کو ایڈا ٹائم لے کے جہاں چلتا رہا ہوں اور الحمدللہ اس سارے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ساتھ دیا ہم بیزن ہم بیزن جوئنگ ونڈرفول جوب تینکیو فار سچے ونڈرفول اور نوبلی انٹروڈکچر سوالات اور جوابات کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تھوڑے الائکے کے بارے میں اپنے چائلڈن کے بارے میں ہمارے ویڈز کو بتانے گی سنجھے بیسیکلی میں سکھوں کا جو ہے جدر سکھ آتے ہیں ہر سال پاکستان میں ننکانہ صاحب جنہوں کا گردوارہ ہے بابا گرونانک ہے میں دسٹرک ننکانہ صاحب کے گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں اور ایڈوکیشن جو ہے جو ہے جو فور تو فائی ویئرز میرے فیصلہ باب میں گزرے ہیں اور تقریباً پانچ چھ ماہ پہلے میں نے سائنس ٹیلی کمیونکیشن کو جو ہے جوائن کی ہے اور اس ٹائم جو ہے کہ اسلامباد سے جو ہے کہ ہیڈ آفیس ہے اور آج کال ادھر کنٹیوپریشن مینیجر کام کر رہا ہوں آپ کا تعلق ننکانہ صاحب سے یہاں پہ گردوار آرہا ہے بابا نانکہ جی جی ویلکو بہت پہ شکریہ اپنا جو گاؤں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو ہمارا گاؤں ہے جو اس کو جنہوں نے بنایا تھا جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے ان کی جو ڈیٹ آف ڈیٹھ ہے وہ ایٹین نائنٹی ٹو کی ہے اور گاؤں کا نام نتھوالا ہے اور گاؤں کے اندر جو ایڈوکیشن لیول کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو جسٹک ننکانہ صاحب میں سب سے زیادہ جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں اور مجورٹی آف دی پیپل جو ہے وہ گورنمنٹ ایمپلائز ہیں اور ہمارے گاؤں سے جو ہے جو گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ہے ہر سال ہم کیونکہ بچوں کے اگزامز ہوتے ہیں لہور بورڈ کے تو ادھر اپروکسیمیٹلی ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ جو گرلز ہیں اسپیشلی جو گرلز ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نے تھو حالانکہ وہ ہر سال وان تاؤزن پلس مارکس کی اور کرتی ہیں اور اپروکسیمیٹلی نائنٹی پرسنٹ پلس ہر سال جو ہے کہ وہ ریزلٹ آتا ہے گاؤں کا ہمیں ذنب کریں آپ نے کہا کہ نتوالہ گاؤں کا نام ہے اور یہاں کی یونکنس یہ ہے کہ پاکستان یہاں کی ایڈیوکیشن اچھی ہے سیمٹی پائی پرسن یہاں کی ایڈیوکیشن ہے اسپیشلی گرلز کی ایڈیوکیشن یہاں پہ بہت دیارا ہے تو میں یہاں سے یہاں پہ یہاں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا مطلب ایڈیوکیشن ہے کہ گرلز کی ایڈیوکیشن اتنی اچھی ہے نسبتاً بات کی پاکستان کے لائٹ میں سے سنجی جہاں تک بات کی جاتی ہے نا کیونکہ جیسے آپ تھرپارکر سے بلونگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نومینیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے بہت سے دوست ہیں عمر کوٹ سے سندھ سے اور آپ کے ہندو کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں ان میں اطول رائے ہیں نتیش کمار ہیں عویش راتھی ہیں بشدیو ہیں اور باقی جو ہیں اور بھی کافی زیادہ لوگ ہیں انٹیریئر سندھ سے تو بسیکلی جو گرلز کا ایڈیوکیشن کا پرپرز ہے بسیکلی ایک چیز ان لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ ایڈیوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے ایڈیوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے تو ایڈیوکیشن ہے کہ وہ ہائیلی ایڈیوکیٹڈ ہو اور اچھی زندگی گزاریں تو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو موسٹلی اگر ہم گرلز کی بات کریں تو اپریشیٹیبل ہیں گرلز خاص طور پر میرے گاؤں کی اگر بات کی جائے خاص طور پر گرلز جو ہیں کہ وہ ہمیشہ بازی لے جاتی ہوتی ہیں باقی جو ہے کہ گورمنٹ بوائز ہائی سکول نتھوالا بھی ہے اور گورمنٹ گرلز ہائی سکول نتھوالا بھی ہے تو اکثر ان کا کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے لیکن کمپیرٹیولی اگر دیکھا جائے تو گرلز ہائی سکول کی جو ایڈوکیشن ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اور میری مادر خود بھی گورمنٹ گرلز ہائی سکول میں ہیں اور باقی ان کا ہر سال اگر دیکھا جائے تو برین آف پنجاب جس طرح کے بھی کمپیٹیشنز ہوتی ہیں خواہ وہ ککلر ایکٹیوٹیز ہوں یا ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز ہوں تو اس کے اندر ہمیشہ اسکول نے ایک مسالی پوزیشن حاصل کی سنجیب جو میرا بیکڈراؤنڈ ہے بسیکلی میں آئی ٹی بیکڈراؤنڈ سے ہوں فاسٹ نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر این امرڈنگ سائنسز فاسٹ فیصلہ باد کیمپس سے بٹ آلانگ ویڈ سٹڈیز اگر دیکھا جائے تو میرا شروع سے بیکڈراؤنڈ میرا شروع سے انٹرس تھا کمپیوٹر سائنسز کے اندر لیکن آلانگ ویڈ سٹڈیز اکثر اوقات میں سوچتا ہوں کہ آئی شوڈ بے ان مینجمنٹ اور بزنس ایڈمنیسٹریشن کیونکہ شروع سے جو میری جابز رہی ہیں وہ بزنس ڈیویلپمنٹ کے اندر بزنس پلاننگ کے اندر کنسلٹنسی اور مارکٹنگ کے اندر موسٹی رہی ہے اور باقی سٹڈیز فور می اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے جو سٹڈیز ہیں جو ہیں کہ وہ آپ کو ایک رستہ ضرور دکھاتی ہیں بٹ اگر میں پرسنلی اگر لوگوں کو جیسے ریکمینڈ کرتا ہوں میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ always focus on your skills اگر آپ کے پاس skills ہیں تو آپ زندگی میں کسی بھی جگہ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اگر آپ پاکستان کی بات کریں پاکستان میں ہر سال ہنڈرڈ کے پلس سٹوڈنٹس گیجویٹ ہو رہے ہیں ڈیفرن یونیورسٹیز سے all over the پاکستان لیکن اگر دیکھا جائے تو unemployment rate بہت زیادہ ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ جتنے بھی education institutes ہیں اگر بات کی جائے پاکستان میں تو لوگوں نے اس کو ایسا بزنس لینا شروع کر دی ہے like quality of education پہ ہم لوگ کم توجہ دیتے ہیں mostly لوگوں کا جو اس کے اندر آتے ہیں ان کا mostly concern ہوتا ہے کہ ہم نے education کے اندر جو ہے کہ وہ پیسہ کمانا ہے اس لیے business کے اندر آتے ہیں تو quality of education کی بات کی جائے quality of education تو بہت پیچھے رہ گئی ہے تو اب جس نے آگے بڑھنا ہے اس نے اپنی skills کی base کے اوپر اور self learning کے اوپر آگے جانا ہے تو باقی اس کے ساتھ ابھی آگے میرا ارادہ ہے کہ business administration کو ہی آگے لے کے چلنے کا کیونکہ like اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں اگر پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ پہ job کے لیے جاتے ہیں ان کو like single plate dish نہیں چاہیے ان کو mix plate dish چاہیے like suppose اگر میرا IT سے background ہے تو میں کس طرح اس point تک پہنچا ہوں like IT ٹھیک ہے IT پہ اگلا دور سارا IT کا ہے لیکن along with IT اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے university کے graduates ہیں جو آخر پہ آگے اپنا business شروع کر دیتے ہیں چھوٹا موٹا business کریں لیکن اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو you have to focus on your skills along with your studies اگر آپ کے پاس education ہے education بہت سے لوگ degrees لے کے پھر رہے ہیں لیکن ultimately وہی لوگ اس دوڑ میں آگے نکلتے ہیں جن کے پاس skills ہیں like personal skills ہیں competitive ہیں اور like کے چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں analysis کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے پھر جب وہ ایک mix plate بنتی ہے تو companies آپ کے پیچھے پھرتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے پھرتے ہیں کہ آپ ہمیں join کریں ہمیں join کریں لیکن اگر آپ صرف ایک piece of paper لے کے چلے جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھے گا اگر میں اپنی بات کروں کہ i have never ever dropped my cv to any company میں نے آج تک کسی بھی company کا اپنی cv نہیں دی تو جہاں سے ایک journey start ہوئی تھی وہاں سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک industry میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ جو ہے corporate level کے اوپر dealing کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو پھر آپ کو companies offers کرتے ہیں companies آپ کے پیچھے پھرتے ہیں اور وہ اگر piece of paper اگر آپ کا concern degree کا concern just a piece of paper ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کو نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کا concern اس کو as a industry میں enter ہونے کے لیے as a ticket لینا ہے تو آپ ضرور لیں ٹھیک ہے education اور degree کی importance کو میں deny نہیں کرتا لیکن میں زیادہ important skills کو دیتا تو اکثر ہم لوگ ایک example دے رہے ہوتے ہیں کہ suppose میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہوں matriculation کے بعد جو ہے کہ skill learning سے فور گول میڈلیسٹ ہوں ہیں اور راجبہ نہیں پلائیڈ ہیں سو ultimate اس ساری discussion کا جو main conclusion نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ you have to focus on your skills if you want to be something in your life آپ نے بتایا کہ no doubt degree کی اپنی علمیت ہے اور without skill degree کی کوئی علمیت نہیں جو میں آپ کی بات چیز سے سمجھا ہوں دیرا آپ سے یہاں پھر سوال ہے کہ آپ نے اس discussion میں جو بات پر آپ نے فوکس کیا وہ skill پیٹ یا personal skill تو پھلید آپ ہمارے viewers کو اور ہمیں دیٹیل سے بتائیں کون سے skill ہمیں جو adapt کرنی چاہئے جو ہماری personal growth میں help کرتے ہیں دیکھیں سنج اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ کی self awareness میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ ایک بڑے اچھے دوست ہیں میرے سے بات کر رہے تھے کہ میرا بیٹا FSC میں ہے اور اس پہ پریشر ہے اس کی فیملی کی طرف سے کہ اس نے ڈاکٹر ہی بن ہے انجینئر بننا چاہتا تھا تو اس میں ہوا یہ کہ میرے انکل ہیں انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے کہا جی آپ کا انٹرسٹ کمپیوٹر سائنسز میں گو فور ڈاکٹ تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی سیلف لرننگ کریں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے جس دن آپ نے یہ ایکس پلور کر لیا کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے میں اپنی بات کروں میرا جو مین فوکس ہے وہ مین فوکس ایڈمیسٹریشن اور مارکٹنگ کے اوپر ہے تو in future اگر میں اپنے studies کو آگے فردر continue کروں گا تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ سر اب چیز کیا ہے اب بننا گیا چاہتے ہیں لائف میں ٹھیک ہے جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو مارکٹنگ کے اندر جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیملی فورس کرتی ہے کہ آپ نے یہ بننا یہ بننا ہے لیکن ultimately وہ کسی بھی پوائنٹ پر نہیں پہنچ چاہتے ہیں آئیم آف دی ویو کہ آپ اپنے بچے کو ایک ازادی دیں کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اس کو بننے دیں آپ اس کو فورس کریں گے وہ نہ ادھر کرے گا نہ ادھر کرے گا ultimately let him run اس کو کرنے دیں وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے کرے گا تو کسی جگہ پہن جائے گا لیکن اگر سوسائیٹی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے اندر ایک status کو کا فو بیا آگیا فیملی میں اگر ڈاکٹر بن گیا تو آپ نے بھی ڈاکٹر ہی بن اگر اگر ایک اگر انجینئر بن گیا تو آپ نے انجینئر ہی بن نا ہے یہ فو بیا ہے اور یہ ہی ہماری یوت کو جو ہماری ینگ ینگ جنریشن آ رہی اس کو تباہ کر رہا ہے میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کا بچہ انجینئر بن گیا یا آپ کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اگر وہ ڈاکٹر بن بھی جائے گا تو اچھا ڈاکٹر نہیں بنے گا کیونکہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو لوگ سوسائٹی کے اندر یہ بات کرتے ہیں اچھا اس کا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنا اس کی اپنی زندگی ہے کل کو سپوز اگر وہ انجینئر بن جاتا تو اس کو جاب نہیں ملتی تو کیا آپ اس کو گھر سے کھانے کے لئے لاکے دیں گے ہر بندے نے اپنے زندگی اگر کوئی آپ پہ کمنٹ کر رہا اگر کوئی اس کی طرف خاص توجہ نہ دیں آپ اپنی گیم کریں اپنی لائف جی ہیں جس ریلیکس انجوائی اٹ تو جو آپ کا سیلف ایکسپلوریشن کے لئے کیا کرنا چاہیئے کون سکل سیکھ نی چاہیئے اگر ہم بات کرتے ہیں ہونی چاہیئے آپ کے پاس تو اس کے اندر پھر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کرنا چاہتے آنا بچے کا انٹرسٹ ہے اس نے مارکٹنگ میں جانا تو اگر وہ بچہ چاہتا ہے کہ انجینئر بننا ہے اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا جو کرنا چاہتا بچے کو کرنے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے میں اپنا انٹرسٹ بتا سکتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کسی کا انٹرسٹ نہیں بتا سکتا لیکن ادھر ایک چیز یہ لازمی دیکھنی ہے مارکٹ ڈیمانڈ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارا جو مین فوکس ہے نا وہ یہ ہے بس گھر کے خرچے چلتے رہے بس ختم اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جہاں سے دل کرے گا دنیا میں گھسیں گے اور جہاں سے دل کرے گا ہم اپنی مرضی سے ون کر کے نکلیں گے تو اپنے ایک تو سیلف اکسپلوریشن کے اوپر کام کرنا ہے دن اس کے بعد آپ نے جو ہے کہ اپنی سکل لرننگ کے اوپر کام کرنا ہے جو مارکیٹ ڈیمانڈ اور مارکیٹ ٹرنڈ چل رہے تو اپنے سوشلیزم کی طرف جانا ہے دوسرا اپنے اس چیز کی طرف جانا اپنی کچن انکم کی طرف بھی جانا اگر آپ بات کرتے ہیں کچن انکم کی تو سب سے پہلے اپنے فوکس کرنا ہے اپنی کچن انکم کو سٹرونگ کرنا ہے کل کو آپ کی چیزوں کو لے چلنا ہے تو اس کے بعد آپ جو مرسی کریں آپ کی زندگی جی جنی چاہیے زندگی کو ویسے جی 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 آپ مینجمنٹ فیل سے ہیں تو مینجمنٹ آپ کو مینجمنٹ تو ایک بہت بڑا سبجیک ہے یہ فیل ٹو فیل ویری کرتا ہے انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے اور ہر فیل کے اندر اگر آپ دیکھتے آپ کی فیملی مینجمنٹ ٹھیک ہے آپ کی جاپ مینجمنٹ آپ کی سکیل مینجمنٹ ٹھیک ہے تو یہ مینجمنٹ کے اندر دیفرن ڈومین ہیں تو اگر آپ پوچھتے ہیں میرے انڈسٹری مینجمنٹ کا یا فیملی مینجمنٹ کا چلیں پہلے فیملی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں فیملی مینجمنٹ کے اندر ہے کس بندے کو کس رگا کے اوپر رکھنا ہے بہت لوگ میں نے ایسے دیکھ ہیں کہ جو پہلے اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیکن جب بعد میں ایک میریڈ لائف کے اندر چلے جاتے ہیں سیکنڈ فیز آف لائف کے اندر تو فیملی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو جس طرح جو ہوتا ہے کہ پہلے تو اگر فیملی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ نے پیچھے دوسرے کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا اور اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے موڈریٹ رہ کے چل لائیں اس کے اندر آپ نے ہر بندے کو اس کی جکہ دینی ہے ہر بندے کی بات سننی ہے اس کو امپورٹنس رکھنی آپ کی زندگی بڑے سکون سے گزرے گی and don't interfere in anyone's life i am always against like politics کی بات کی جائے family politics کی جو آج majority of جو خاندان ہیں ان کی چیز ہے کسی کی زندگی میں interfere نہ کریں اور کسی کو اپنی زندگی میں interfere نہ کرنے ایک تو یہ چیز آجاتی ہے then اس کے بعد چیز آجاتی ہے انڈسٹری منیشمنٹ کے اندر جو ایک پہلی چیز پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ایک ایٹیٹیوڈ رکھنے اگر آپ اپنی ایٹیوڈ لوس کریں گے تو اور ہمیشہ کام کریں میں ہمیشہ کمپنی کی کارپریٹ ڈیلنگز کر رہا ہوتا ہوں یا کمپنی کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اوپر مجھے کچھ کارپریٹ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایک ڈاؤن فال آتا ہے جب آپ پرسنل انٹرسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہر جگہ کے اوپر کرپشن ہے دو چار ہزار یا دو چار لاکھ کے لیے اپنے آپ کو نہ بیچے اپنی ویلیو اتنی کم نہ کریں تو فرسٹ آف آل کہ کمپنی کے لیے کام کریں لیکن جب گھر جائے نا تو آپ سکون سے یہ کہہ سکیں کہ جی میں رزق حلال کما کے آئے ہوں تو جس کمپنی کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں اس کمپنی کے لیے کام کریں کام کریں کمپنی کے اوپر جو رہتا ہوں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے کل کوئی اگر آپ کی بات کرے تو آپ کوئی کمپنی چھوڑ کے جائے تو کوئی آپ کوئی یاد کرے کہ کوئی بندہ تھا پیچھے تو ایک تو اس کے اوپر کام کرنا ہے دوسرا اگر آپ کے پاس آثورٹی ہے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے تو دیفینیٹلی آپ اپنی ایک ریسپیکٹ کمپنی کے اندر رکھیں گے ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ اس بات پر بلیف کرتا ہوں ہمارا نیٹ ورک بچھرا ہوتا ہے ڈیفرنٹ سٹی کے اندر اس کے اندر ہوتا ہے کہ اگر مجھے خود رات بھی روڈ کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہوں اگر کسی جگہ میرا کوئی ٹیم ہمیشہ کاؤپریٹی رہے ٹیم کے ساتھ ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں ان کو سمجھیں آپ تب ایک سیکس ٹیم چلا سکتے ہیں جب ٹیم کی سائیکی کو سمجھ جائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ فنانشیل منیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو فنانشیل منیجمنٹ فنانس منیجمنٹ اس کے اندر ہمیشہ موڈریٹ رہ کے چلیں جتنی آپ کی کپیسٹی ہے اس کے مطابق چلیں اور اس کے اندر جو ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی انکم کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے کہ کچھ نہ کچھ بیک اپ کے اوپر بچا کے رکھے کیونکہ لوگ سیانے کہہ گئے ہیں کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اچھے وقتوں میں برے وقتوں کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک آپ سکسیکسفل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے اندر انسان کو اپنے پٹینشل کے اوپر لڑنا چاہیے کہ کال کو مرتے ہوئے نا انسان یہ ڈگریٹ نہ کرے وہ کاش کا لفظ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا پٹینشل تھا میں یہ کر سکتا تھا کاش میں کر لیتا اٹلیس وہ کاش لے کہ بندے کو نہیں مرنا چاہیے بندہ کبھی کسی نے مرنا ہے تو بندہ ہے اس ٹائم کو بندے ہو گئی یار آئی 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 بڑی عزت کے ساتھ اور بڑا پرسنل سیٹسفیکشن کے اوپر کام کریں آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن چیز کے اوپر ہوتی ہے نا وہ پرسنل سیٹسفیکشن کریں جی سنجے سیٹسفیکشن بیلین کی تینک اوپر سچ ونڈرفل مطلب تاز آمد منیجمنٹ مطلب آپ نے فیملی منیجمنٹ کو علاق کیا انڈرسکل منیجمنٹ کو علاق کیا کنکلیوڈ کرکے آپ نے بتایا کہ آپ نے مادریت رہنا ہے منیجمنٹ میں کسی ایک کنفلیکٹ نہیں کرنا کسی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ سنجے دیکھیں زندگی میں ایک چیز کہ جاتی ہے کہ آپ کو اپرچونٹی مل جاتی ہے اگر ہم اپنی فیل دوں ٹیلی کم کی فیل سے لائک انٹرنیٹ کنیکشن کسٹمر آن برد کرنا بہت آسان ہوتا ہے لائک آپ پرموشنل پیکچیز دے کسٹمر کو آن بورڈ کروا لیتے ہیں لیکن کسٹمر کو سسٹین کیسے کرنا ہے اگر آپ کسٹمر ہیں اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے کسٹمر کی سائکی کو سمجھ نہ ہوتا ہے اگر اگر پرسنل ریڈنگ سکل پرسنل بندہ کو سمجھ نہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیی ہوتا ہے کہ آپ لائک یہ چیزیں آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہیں لائک اسے پہلے جب فوڈ پانڈا یا چیتے میں تھے یا کریم میں تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا تھا کہ ہنڈرز اف ریسٹوئنٹس ہوتے ہیں اپنے ہر ریسٹوئنٹ کا جو آنر ہے یا اس کا مینجر ہے اس کے لیول کے اوپر رکھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ بندے کو پڑھنا آتا ہو تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا ایک پرسنل ابزرویشن ہے میرا اپنا پوائنٹ آف یو ہے بہت سے لوگ اس اختلاف کر سکتے ہیں تو میرا یہ پوائنٹ آف یو ہے کہ اگر آپ سنسیر ہیں اپنی جاب کے سنسیر بہت سے لوگ کو جانتا ہوں ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک اچھی پوزیشن کے اوپر تھے اور صرف دو چار یا دس ہزار کے پیچھے اپنی جاب گوہ بیٹھے اور انڈسٹری میں نام برا کر لیا تو اس کے اندر یا آپ زیادہ زیادہ کیا کر لیں گے گاڑی لیں گے بائک موبائل چینج کر لیں گے ہم ہمیشہ شورٹ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے میں کیوں کام کر رہا ہوں اس لیے آج کمپنی اپنی ڈیویلپمنٹ موڈ کے اندر ہے کل کمپنی جب ایک سٹیبل کمپنی ہوگی تو اس ٹائم کی اوپر بیٹھ کے ہم اس کو انجوائے کریں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو کوئی اوپرچونیٹی آفر کرتا کبھی بھی اس کو نا نہ کریں ٹھیک ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو سیکھیں کہ آپ نے کیسے کرنا اور پھر اس کو کریں تو اس کے انگلیش کی جو کٹیشن ہے وہ یہ ہے شاید کوئی ورڈ فریز درودر ہو جائیں ایکسیپٹ ایکسیپٹ کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ میند کریں تو اگر آپ سنسیر ہیں تو کوئی بھی کمپنی خودگرز نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ نے اپنی پرسنل ڈیویلپمنٹ سکلز کے اوپر کام کر لیا اور اگر آپ نے یہ سیکھ لیا کہ دنیا کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا اور زندگی کو کیسے جیدے تو آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا اور میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی سے امپریس نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اپنی جو سکلز ہیں ان کے اوپر آپ کو اطماد ہونا چاہیے خود اطماد دی کانفیڈنس اب اس کے اندر دو بھی کسی چیز کو ڈینائے نہ کریں جس اگر آپ غلط ہیں اس پہ اکس کریں اور کبھی بھی غلط چیز کے اوپر جو اگر جس دن آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی نا کہ لوگوں کے اپنے دیم میں کسٹمر کو کیسے ڈیل کرتا اگر اپنے کسٹمر کو اچھے سے ڈیل کرتا ہے وہ اچھا مینیجر ہے سیکنڈلی جو وہ جاب کر رہا ہے اور جس کمپنی کے لئے وہ کام کر رہا اس کے ساتھ سانشیر ہونا چاہیے ساتھ میں آپ کوڈیشن دید بہت ساری چیزیں سیکھیں دل تو چاہ رہا ہے آپ سے اور بات کریں اور بھی چیزیں سیکھیں میں آپ سے مطلب ٹائم لے رہا ہوں 30 منٹ کا سیشن رکھیں گے اس سے ہم کرپشن پر بات کریں جیس یس آم ریڈی اگر ابھی بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہے تو اگر سنجے 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 آئی اگر کمنٹ سندگی کو ایک چیز جو ہمیشہ میں اپنے سیشن کو کہتا ہوں شاید آپ نے دیکھ دن دو دن پہلے میں سائم کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیشہ کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی اکل آنا یا شعور آنا کسی عمر کی محتاج ہے اگر میں اپنی بات کروں اگر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صرف ہمیشہ یہ ٹرائے کریں کہ آپ سیلف لرننگ کے اوپر کام کریں اور ایکسپیرینس سیکھیں اگر اپنے اوپر یقین ہے تو آپ زندگی میں جو کرنا چاہیں گے نا تو آپ کریں گے اور اگر آپ اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ زندگی میں جو مرضی کر لیں اب نہیں کامیاب ہو سکتے جو فائنل کمنٹس ہیں وہ میں یہی کہوں گا کہ تو اگر آج اگر آپ مشکلات میں ہیں تو باقی یہ کہ زندگی ہے اور زندگی کے معاملات اپس ڈاؤن چلتے رہتے ہیں تو فرسٹریٹ نہیں ہو نا بس always be committed humble calm down to earth and always try to give your best and definitely you will get best جی سنجیر amazing wonderful final remark sir thank you so much amazing be sincere with yourself with your family with your all relationship with your profession with your company wherever you are working thank you final remarks with my show end with viewers ugly live show with great personality to come to just to take to happy to keep happy bye 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 bye